موسیقی 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 صورت میں دل کہیں گے میںورک میں پیپرز کیا آدھو میں پیٹے میں پیٹے میں پہل رہا ہے صرف شخص لیاپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے نیٹریشن ڈیجیشن کا ہمیں اے اینہ ممینٹم اسی شپٹر کا آگیا ہے سکسین سے آگے جیوں پہلا چیپٹر تھا اور پیوریشن کا نیٹریشن کیونکہ جو آپ کا سمسٹر ہے وہ اینڈ پہ ہی ہے اس میں یہ آج انشاءاللہ ہمارا جو ریپروڈکشن کا پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ بھی لاسٹ کلاس ہے ہماری اس کے بعد جو ڈیویلپنٹ کا پروسیجر ہے جو اسی چپٹر میں ڈیویلپنٹ کا پورشن ابو رہ جائے گا تو انشاءاللہ پھر کل سے یا جب آپ کی کلاس ہوگی تو تب یہ ڈسکس کریں گے ڈیویلپنٹ کا جس میں زیادہ آپ کی ڈیٹیل نہیں ہے اور بیسیکلی مین مین باتیں ہیں تو وہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چاہیے نیکس ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ بیسیک وٹیپریٹ ریپروڈکٹر سٹراتیجی کہ فیشیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آر والنان فار ہائی پوٹینچل پسینیڈیٹی کہ یہ جو فیشیز ان میں موجود ہوتی ہے اور جب ہم فیشیڈیٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ موسٹ سپیشیز ہیں جو کہ ریلیز کرتے ہیں تھاؤزنڈز ٹو میلینز آف ایگز یہ انیلی جو ہے وہ ملینز کے قریب جو ہے وہ ایگ پوڈیوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سپام ہوتے ہیں انیلی پوڈیوز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرنلی ایفرٹیلائز کرتے ہیں اور فیشیر فیشیز ہے وہ ریپوڈکٹی میکترز میں ہوتے ہیں اور اس کیلاؤ آفہ آسکے آسکے آبے آہہ آسکے آسکے آنڈنٹ فیزیالوجیکلی یہ چینج عکی ہوتے ہیں canlsہ آپ نے ایڈاوپٹ ویڈاوپٹوری ایٹی کنڈیشن سیم اسیسی طرح سے کہ ان میں آرکڈیشن کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ آہہ آئکڈی جسے ہم نے یہ بتایا کہ اس میں جو ایک چنل فرٹیلائزیشن ہے جو جتنی بھی سپیشیز ہوتی ہیں یا پاپولیشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سیم اسی طرح سے جب ہم فیشیز کی بات کرتے ہیں تو ان میں بھی میلین کی تعداد میں ایکس پوڈیوس ہوتے ہیں اور میلین کی ہی تعداد میں سپرم جو ہے وہ ایکس پوڈیوس ہوتے ہیں جو کہ ان ایگز کو جو ہے وہ فرٹیلائز کرتے ہیں فرٹیلائز کرنے کے ساتھ اس طرح سے ایک چنل فرٹیلائزیشن کے پروسس کے ساتھ یہ نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے اس کو پوڈیوس کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ریپرڈکٹیو سٹرٹیجیز کی بات کرتے ہیں ایمفیبینز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں زیادہ ڈاورسٹی اس لیے ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ ڈوال ان کی ہم نے نیچر پڑی تھی کہ یہ ایکوٹیک میں بھی اٹریسٹیوڈ دونوں میں رہ سکتے ہیں ایکوٹیک میں ہی رہتے ہیں اور ادر ورٹیبریٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹیرسٹیل میں رہتے ہیں لیکن ایمفیبینز جو ہمارے پاس ہواہید ورٹیبریٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹیرسٹیل میں بھی اور ایکوٹیک دونوں میں رہ سکتے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ڈاورسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہے اس میں تین آرڈرز لیوینگ آرڈرز بتائیں گے ہیں ایمفیبین کیس میں ہے سیسیلیاں اور اس کے علاوہ سیلمینڈرز ہیں اور اے نیورنز ہیں اے نیورنز میں ہم بات کرتے ہیں فراغ کی ہے اور اس کے علاوہ لیزرز آ جاتی ہیں اس کے علاوہ اس میں اتنیک ڈاپٹیشنز ہوتے ہیں کہ یہ ٹیرسٹیلی ہی جو ہے وہ رہ سکے ہیں نیکس ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ورائٹی ہوتی ہے ایڈاپٹیشنز کی ہمیں یہ جو بھی آرڈرز پڑے یہ ان میں ڈیفرین ہوتی ہے اور یہ کمپریز کرتے ہیں ون سٹ اف اداپٹیشنز تیٹ پرید ورٹی بریٹ ریپردکشن سامدہ واتری انوارمنٹس ٹھیک ہے اور ان کی جو ریپردکشن ہوگی وہ موسی جو واتر انوارمنٹ ہوگا اسی میں ہی ہوگی اس کے علاوہ جو evolution ہوتی ہے direct development of terrestrial eggs ٹھیک ہے یہ جو eggs کی development ہے ان کو کرواتا ہے اس میں evolution ہوتی ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو وہ بیو پیرٹی ہے اور ویو وہ پیرٹی ہے اور ڈیو پیرس جوicken ہوتی ہیں سکسیسفل ماؤنٹینس انوارمنٹ بائی دا ایمفیبین ہوتے ہیں جو وارٹری انوارمنٹ ہے اس میں یا پھر جو ماؤنٹینس انوارمنٹ ہے یہ وہاں پہ رہتے ہیں اور نیکس ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ریپرڈکٹیو اڈاپٹیشن جو ریپٹائیلز کی ہیں برڈز کی ہیں اور ارلیو جو مامل سے ان کی ہیں اس میں جو سٹیجیز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو کہ چینجیز لے کے آتے ہیں ہاں ریپرڈکٹیو سسٹم میں اور اس میں ہم لیٹر ارلی ماملز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں مونو ٹریمز جبکہ لیٹر ماملز میں ہمارے پاس ہیومنز آ جاتے ہیں پلیسینٹل ماملز آ جاتے ہیں اور جو ریپٹیلین سسٹم ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ایگز جو ریلیز ہوتے ہیں اس میں شیلڈ ہوتے ہیں شیلڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ڈیسیکیشن ریزیسٹنٹ ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے ڈیسیکیشن ریزیسٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آرگنیزمز میں اتنی قبلیٹی ہونی چاہیے کہ جو واتر لوس ہوتا ہے اس کو ریڈیوز کر سکیں اس کو ہم ڈیسیکیشن ریزیسٹنٹس کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگز جو ہیں اس میں بیسیکلی تین لیئرز جو ہیں وہ ایمبریونک موجود ہوتی ہیں اس میں یہی جو ایمبریونک لیئرز ہوتی ہیں یہ کلیکٹرائز کرتی ہیں میمیلین ایمبریو سے جب ہم میمیلین ایمبریو کی بات کرتے ہیں تو اس میں پور ایمبریونک لیئرز ہیں ایکسٹر ایمبریونک لیئرز اور جبکہ جب ہم ریپٹائلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین ایمبریونک لیئرز ہیں یہ جو لیئرز ہوتی ہیں یہ ایکس کی اراؤنڈ ہوتی ہیں اور ان لیئرز کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ جو ناریشمنٹ ہے اس کے علاوہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے فلود مٹیریل ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے اس میں ہمارے پاس جو لیئرز ہیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں کوریون ہے اور ایلانٹس ہے اور اس کے علاوہ ایگ یوک ہے اور ایمبریو سیک ہے یہ چار لیئرز جب ہم ایمبریو سیک وہ ریپٹائلز میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان تینوں لیئرز کے جو بیسیکلی جو ایک سیکریشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے فنکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ ایک واحد کٹیگری ہے اور اسی میمبریونک لیئرز کی بنا پہ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ایم نیوٹس اور ان ایم نیوٹس اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور نیکس ہم یہ بات کرتے ہیں میکنیزم فور مانٹیننگ ڈیویلپنگ ایمبریو جو ڈیویلپنگ ایمبریو ہوتا ہے مانٹین کرنے کے لیے ڈیویلپنگ پیریئیڈ کے لیے وہ ارلی میمبرز میں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو لیٹر میمبرز ان میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں ہم گیسٹیشن کی بات کرتے ہیں اس میں ہم گیسٹیشن کی بات کرتے ہیں کے گیسٹیشن جو ہے یہ ایک پیریئیڈ ہوتا ہے ڈیویلپنٹ کا دیورنگ دا کیرئیگ اوفن ایمبریو اور فیٹس اس کے علاوہ کچھ نون ماملز ہیں جن میں کتنیک ابیلیٹی ہوتی ہے کہ جو فیٹس ہوتا ہے یا ایمبریو ہوتا ہے وہ ویدن دا بوڈی اینیمال کے موجود ہوتا ہے اور وہ وہیں پہ اپنی دیولپمنٹ جو ہے وہ کمپیٹ کر رہا تھا اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹریشن پیریوڈ جیسے ہم ہیمنز نے بات کرتے ہیں فیمل کی فلگننسی کے حوالے سے تو اس نے نائن مانس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نائن مانس کے اندر جو ایمبریو ہوتا ہے وہ ویدن دا بوڈی ہی رہتا ہے اور وہاں سے اپنی پلیس سینٹا کے تھو اپنی جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ مدر سے لیتا رہتا ہے اور جو اپنی ڈیویلپمنٹ ہے وہ کپلیٹ کرتے ہیں اور جو باقی کی جو اس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ آفٹر دا برث ڈیلیوری کے بعد پروسس ہوتی ہے برث ہونے کے بعد جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو جو فرسٹ اینیمل جو ہے وہ نریش ہونے کے ساتھ سارج اس میں ینگ پروڈیوس ہوتا ہے بی بی پروڈیوس ہوتا ہے اس کو میمری گلینٹ سے جو ہے وہ ملک پروائیڈ کے جاتا ہے جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سکس منس یا وانیار اس کو پروائیڈ کے جائے تو اس کے امیون سسٹم کو جو ہے وہ ویلڈ ڈیویلپ بناتا ہے انٹیل جو ہے وہ اول ایج تک اور یہی جو ملک ہوتا ہے جس کو ہم مدر کا ملک بھی کہتے ہیں تو یہ جو بی بی بیز ہوتے ہیں یہ ان کی پروڈکشن کے لیے ان کے تو آوٹ دا باڈی تو آوٹ دا لائف جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے نیکس ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فیمیل اپیس اور منکیس اس میں یہ بتایا کہ ان میں ایسنگ پر آنسلی بریڈنگ ہوتی ہے ان میں جو میٹنگ اور برث ہوتی ہے کہ انٹیکس پر آور مچ آف دا ایر کہ اے سنکرونس میں یہ ہوتا ہے کہ بریڈنگ جو ہے یا ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ وہ ایئر میں ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ہو سکتی ہے ایک مرتبہ بھی ہو سکتی ہے یا پانچ مرتبہ بھی ہو سکتی ہے یہ میٹنگ اور برث جو ہے وہ اپیس اور منکیس میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کا کوئی ٹائم یا ڈیوریشن نہیں ہوتا لیکن جب ہم نے ایسٹرس سائیکل میں بات کی تھی تو اس میں یہ ہے کہ ایک ہی سال کے اندر انہوں نے ایک دفعہ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو دو ہیٹ یہ ایسٹرس سائیکل ہوتے ہیں اس میں ان کے درمیان کا جو ڈیسٹنس ہوتا ہے جو ٹائم ہوتا ہے جس میں فیزیولوجیکلی چینجز آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسٹرس سائیکل ہے کے لابا فیمیل مت only when in estrus and increasing the probability of fertilization جب وہ ایسٹرس دیوریشن میں ہوتی ہے تو وہ اپری جو فرٹیلیزیشن کی ability ہوتی ہے اس کو وہ انکریز کرتی ہے ہمین فیمیل شو ہوا less distinctive estrus phase and can reproduce throughout the year ٹھیک ہے جو اس کا ایسٹرس phase ہوتا ہے اس میں جو ڈسٹنگٹی بیلٹی ہوتی ہے وہ اس کو decrease کر کے وہ throughout the year جو ہے وہ produce کر سکتے ہیں سیم ایسی طرح سے جیسے اپیز اور مانکیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان میں اسینکرونسلی بریڈنگ ہوتی ہے they also engage in sexual activity without the reproductive purpose reproductive purpose کے علاوہ وہ جو sexual activity ہوتی ہے وہ اس میں throughout the year جو ہے وہ اس میں active رہتے ہیں اور اس طرح سے no longer is sexual behavior drop Rais is with the source of this important reproductive adaptation meebe physiologically and the result of koncomitant evolution of the brain جو حالتے ہیں کہ پرناسباری اے شیرکی عن طرف نمž مصنفیرا جاہاہی گے humans ہمام رہے شاہلا جو ہیومن میں ہمام رہے شاہلا اپنے پر ایک آبو رخنا یا پھر ایموشن اپنے پر بیہیورز اس کے ساتھ سا ان کرتے ہیں اور جب ہم ہورمون کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس برین ہے سیسٹرل نروی سسٹم ہے جو کہ main role play کرتا ہے اور اسی برین کے ثروہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ فور برین کی ہائنڈ برین کی اور میٹ برین کی تو ان تینوں برین کے جو پارٹ ہوتے ہیں اس میں سے جو ہائپو تھلماس ہے وہ اس کا مین پارٹ ہے اس کے علاوہ پہ چوٹری گلینڈ ہے انٹیر پچوٹری اور پسٹیری پچوٹری اس سے جو ہورمونز ریلیز ہوتے ہیں ان کا جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے ہم نے ایڈی ایچ کے بارے میں پڑھا تھا جب ہم نے کڈنی کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ پوستیر پچوٹی سے ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایڈرنیل گلائنٹ سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایلڈو سٹی رون جو ہے وہ ایڈرنیل کا جو کارٹیکس ہوتا ہے وہ اس سے ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو سوڈیم کی ابزورپشن ہے وہ سنڈنگ لوپ ہے اس میں کروائے گا جبکہ ڈیسینڈنگ میں جو ایڈی ایڈ کی کنٹرول ہے وارٹ کی ریابزورپشن ہے وہ کرواتا ہے سیم اسی طرح سے یہ جتنا بھی پروسس ہم پڑھتے ہیں یہ سارا انڈر دہ کنٹرول آف برین اور ہرمونل جو چینجز ہوتی ہیں ان کی انڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ this separation of sex from a purely reproductive function has evolved into the long-losting fear bonds between the human males and the females that furthering sport the offspring اس میں جو سیکس کی ڈیفرینشیشن کی جاتی ہے میل میں اور فیمل میں یہ دونوں کے درمیان میں long-losting fear bonds بناتا ہے جو کہ اپنے offspring کو بھی next support کرتے ہیں اور ان کی production کرواتے ہیں ایک ہے اور اس طرح سے یہ جو behavior ہوتا ہے یہ culture کی transmission میں important ہوتا ہے کہ evolution اور یہ success ہوتی ہے human species میں یہ ساری جو ہے وہ transmission کی وجہ سے یا transmission کی کس طرح سے genetic material ہوتا ہے وہ parents of suffering میں transfer ہوتا ہے reproductive anatomy اور physiology یہ ہم جب vertebrate کلاس میں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ اس طرح سے ہے یہ ہمارے پاس overall ایک view ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہیں وہ fishes ہیں پھر اس کے بعد انفیبینز ہیں اور انفیبینز میں ہی ہمارے پاس جو سکیومیٹس اور سکوڈنشیا یہ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد برز ہیں پھر کروکوڈیلینز ہیں مونوٹریمز مالسوپیلز یا پھر سنٹیل ماملز ہی ہمارے پاس تینوں ماملز کی کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے کروکوڈیلینز ہمارے پاس ریپٹائلز میں ہیں یہ ان کی ڈیوریشن بتایا گیا اور ان کی ٹائمیں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ابولیشنری اوریجن ہوتا ہے انٹرنل فرٹیلیزیشن کا اور یہ فیشی سے لے کے ماملز تک جو لیٹر ماملز ان تک جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے آپ کو پہلے یہ بتا دیا ہے کہ جو ریپٹائلز برڈز اور ماملز اس میں ہمارے پاس ایم نیورٹس ہیں جس میں کے لیئرز موجود ہوتی ہیں ایگز کے اراؤنڈ فیشیز اور ایم فیبیانز میں نہیں ہوتی ہیں ان کو ہم ایم نیورٹس کہتے ہیں دیکھ ہے ویداؤڈ دا ایم بریونک لیئرز یہاں تک یہ آپ کا موسیقی 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 موسیقا موسیقا ناظران ح regardez ان دو 거 exists موسیقا 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 ہے کہ وہ فور کی سرچنگ میں لگجاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ان بیٹوین میں گفت کرتے ہیں وہ پڑیوز ہوتے ہیں اور وہ فٹی لائز کیے جائیں گے آہ کہ سر بائے کے لیے آہ اس کے لیو سر وائیو کے لیے اس کے لیو محلوم کی ریو کریں گے اور مچورٹی میں آئیں گے اور سب آہ 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 کریں ٹھیک ہے اس میں کچھ فنگل اور بیکٹیئر انفیکشن ہو جاتے ہیں یا ادرز ہجی ٹو سیلیٹیشن ٹھیک ہے یا پھر ڈیشن کی وجہ سے یہ جو ایکز ہوتے ہیں یہ ان کو کھا جاتے ہیں یا پھر جب انفیکشن ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اور لیکن پھر بھی میلینز میں پوڈیوس ہونے کے ساتھ اگر اس میں سے کچھ ڈسٹرائے بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی کافی بچ جاتے ہیں جو کہ فیشیز کی جو پھرڈکشن ہوتی ہے اس کو کروانے میں ہیلپ کرتے ہیں یہ جو ری پھرڈکشن ہوتی ہے یہ سکسپول ہوتی ہے جو فرٹیلائز ایگ ہوتے ہیں وہ ڈیویلپ کریں گے ریپرلی جو ینگ ہوگا ڈیویلپ کرنے کے ساتھ ساتھ جب سپرم ٹرائول کرتا ہوا واتری جو انوارمنٹ ہوتا ہے اس سے ایک کے پاس آئے گا تو اس کو فرٹیلائز کرے گا اور فرٹیلائز کرنے کے بعد زائیگوٹ اور ایمبریو بن کے نیکس یہ ہی جو ہے یہ میچورٹی ان کی ہو جائے گی اور یہ بہت ساری جو جنریشن ان کو جنریٹ کرتے ہیں یہ جو ایکزرس پرمز ہیں ان کی فرٹیلائز ایشن سے بہت ساری جو فیشیز ہیں بہت ساری جو فیشیز ہیں بن جاتے ہیں اس طرح سے جو فرٹیلائز ایشن ہم کارٹیلیجنس فیشیز میں بات کرتے ہیں تو وہ انٹرنل ہوتی ہیں اور باقی جتنی بھی ہمارے پاس فیشیز ہیں ان سب میں جو ہے وہ ایکسٹرنلی فرٹیلائز ایشن ہوتی ہے جو جو جب ہم ایبولیوشن میں بات کرتے ہیں تو کارٹیلیجنس فیشیز جو سب سے لاس میں آتے ہیں بونی فیشیز کے اور کارٹیلیجنس فیشیز میں یہ ایک ترینے کارٹیلیج موجود ہوتا ہے اور میل جو ہے وہ انٹرڈیوز کرے گا سپام انٹو در فیمیل موڈیفائیڈ پیلوک فین جو پیلوک فین ہے وہ اس میں انبول ہوگا سیم اسی طرح سے جیسے ہم انٹرنل فرٹیلائز ایشن میں فلیٹ وم سے لے کے انسیکس میں جو پائنس ہوتا ہے وہ فیمیل کا جو ریپروڈکٹیو فارٹ ہوتا ہے سسطم ہوتا ہے اس میں اوڈکٹ ہے وہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک پہنچ کے اس نے فرٹیلائز ایشن کروانی ہوتی ہے سیم اسی طرح سے جو کارٹیلیجنس سپیشیز ہوتی ہیں اس میں جو پیلوک فین ہوتا ہے وہ موڈیفائی کر کے وہ سپم کو انٹرڈیوز کرے گا جو فیمیل بوڈی کا جو پارٹ ہوگا اس میں اور اس طرح سے انٹرڈیوز کرنے کے ساتھ یہ جو ینگ ہے اس کو ڈیویلپ کرے گا ویدین دا مدر اور اپٹین نیوٹریشمنٹ ایر فارم دا مدرز بلڈ مدر میں ڈیویلپ کرنے کے ساتھ جو مدر کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ اس کو نریشمنٹ پروائیڈ کرے گا اور اس طرح سے ایمبیلیکل کارڈ ڈیویلپ ہوگی جبکہ ہم جب ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایگ یوک ڈیویلپ ہوتی ہے جو کہ نریشمنٹ پروائیڈ کرتی ہے لیکن جب ہم انٹرنل فرٹیلیزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایمبیلیکل کارڈ ہوتا ہے سیم اسی طرح سے جب ہم پلی سینٹا کی بات کرتے ہیں اور پلی سینٹا جو ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انٹرنل فرٹیلیزیشن میں جو مدر اور فیٹس کے درمیان میں ان ہیومنز میں جو مین نیوٹرنٹس کے لیے یا گیسٹس ایکسینج کے لیے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے وہ ایمبیلیکل کارڈ کے تھو ہی جو پلی سینٹا ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور نیوٹرنٹس کا یا گیسٹس کا جو ایکسینج ہوتا ہے مدر سے پلی سینٹا میں یا فیٹس میں وہ ایمبیلیکل کارڈ کے تھو ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فیشیز کا جو کارٹیلیجنس ہیں یا پھر بونی فیشیز ہیں یا اوورال فیشیز ہیں یہ آپ کو ان کا ڈیفرنس جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ سے بیسیکلی یہی باتیں پوچھی جائیں گی اس میں سے آپ کا کوششن آئے گا تو اس میں اس طرح سے آئے گا کہ جو کارٹیلیجنس سوشیز ہیں اس میں کون سی فیٹسیزیشن ہوگی ایکسٹرنل یا انٹرنل یہ اس طرح سے یا پھر اس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں کس طرح سے سپرم جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگا فیمیل رپرڈکٹیو سسٹم میں یہ پوچھا جا سکتا ہے یا پھر اس میں جو نریشمنٹ ہوتی ہے جو ینگ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو کس طرح سے دی جائے گی ٹھیک ہے یہاں تک کوئی کوسٹن آپ کے لاس کلاس کا یا اس کا کوئی رہ گیا تو اینی کوسٹن نو مم جو تس طرح سے دی جائے گیا ہے جو ٹیسٹ آپ کا ہوگا انشاءاللہ وہ کل ایک بجے آپ کی ہوگا ٹیسٹ 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 جو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میں نے رائٹ اپ کیا ہوتا ہے بارڈ پر لیکن آپ کے ساتھ ہی میرے پاس ایک سمسٹر کی کلاس ہے تو ان کا بھی ہوتا ہے تو میں نے امسی کیس پہلے سے بنا کے رکھ لی ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کو لنک شیئر کرتی ہوں اس سے پہلے وہ میں اس میں انزرٹ کرتی ہوں کیونکہ اکثر میں پہلے بنا کے رکھ لیتی ہوں تو اکثر سٹوڈنٹس کا وہ اوپن نہیں ہوتا اس لئے مجھے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ ایک سے سوائے کے بیٹوین ہی آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا کرے گا تھوڑا بیٹ کر لیا کریں کیونکہ آپ لوگ اگر بارہ دست پہ فری ہوتے ہیں یا اس سے پہلے ہوتے ہیں میری ایکچلی کلاسز ہوتی ہیں نہیں ہم لوگ بھی ایک بجے فری ہوتے ہیں ایک بجے کلاسز آور ہوتی ہیں اور نیکسٹ اپنی آج خیار سے جو دسمبر کا ہاف ہے سردیاں آپ تو انجوائے کر رہے ہوں گے اس طرح میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ اپنی جو کوپی ہے اس کو بھی انجوائے کر لیں ٹھیک ہے ورنہ جیسے ہی کلاسز یا آپ کے پیپرز چارٹ ہو جائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی یہ ہمارا لاسٹ جی جی کوشش کر لیتے ہیں جی کوشش کر لیں لیکن جب پیپر کے ان پر کوشش کریں گے تو بہت سمیں گی پڑ جائے گی آپ کو بچے یہ آپ کا لاسٹ چپٹر ہے اس کے بعد آپ کا سلی بس کمپلیٹ ہو جائے گا اس لئے اس کو تھوڑا سلو بھی لے کے چل رہے ہیں اور اس میں تھوڑی ٹرم جائے ہیں وہ تاکہ آپ لوگوں کی کنٹری یا وہ خلیر ہو جائے ساتھ ساتھ اس کو ایک ایک جو سٹیپ ہے کہ ایک بات ہے میں اس کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کی جو اٹینڈس ہے وہ اپنے جو کلاسز گروپ ہے اس میں مار کرنے ہیں شکریہ ٹ fluہ اللہ حافظ اللہ حافظ